خبر جمہ کشمیر سے جوڑیا جمہ کشمیر کے پونچ زلے کے سندھرہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک جوائنٹ آپریشن میں چاہ دہشتگردوں کو مار گرائیا سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان پہلی مٹویر گزشتہ رات قریب ساڑھے گیارہ بجے ہوئی تھی اس کے بعد آج صبح سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان بھاری گولی بھاری پھر سے شروع ہو گئی تھی جس کے بعد ہندوستانی فوج نے بتایا کہ مار گئے دہشتگرد گیر ملکی ہو سکتے ہیں ان کی پہچان کی جا رہی ہے ہندوستانی فوج کی خصوصی فورسز، قومی رائفلز اور جمہ کشمی پولس کے جوان دیگر فورسز کے ساتھ اس آپریشن کا حصہ تھے آپ کو بتا دے کہ دہشتگردوں کے پاس سے چار ایک ای پوچی سیبن رائفلز، دو پستال اور دیگر سامان برامت کیے گئے ہیں فیلحال سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں خوجبین کی محیم ابھی بھی جاری ہے موسیقی مجھنے والدین میں بھی جمع جانبا ہے ایتگر آپ ڈای جانبا ہے چین جانبا ہے چینی وقت مشاہد یا دانی کلی حملہ اور پیزنی علیہ وقت شاید ناسترین اس کی طرح ڈای جانبا ہے جانبا ہے اتبانی جانبا ہے اور کام از پر این تیار آخر اور میرے لیوازی سنسائرات کیلئی میں ڈیوزیں جنگا سفر کچھاری نیترمی موسیقی ٽی نیترمی جمعہ کشمیر میں زلہ انتظامیہ بارہ مولا کی جانب سے ایز ڈی ایم آفیس گلمر کے اہاتے میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے ایز ڈی ایم گلمر کی نگرانی میں انتظامیہ نے پہلی بار اس قسم کے کیمپ کا انعقاد کیا ہے ایز ڈی ایم آفیس مقامی سی آر پی ایف پولس بار ایسوسییشن تنمرگ اور دیگر محکموں کے تقریباً دو ہزار افرادوں نے اس کیمپ میں شرکت کی اس موقع پر ایز ڈی ایم گلمر نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا تو ہم نے آج منعب سے جانا کہ سب سے پہلے سواب کی نیت سے یہ خون کا اتیا دے دیں یہاں پر بہت سارے نوجوانوں نے حصہ لیا اس خون دینے میں اور ساتھ ساتھ سی آر پی اپ کے جوان ہیں کچھ میڈیا کے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی خون کا اتیا دیا ہے ایز ڈی ایم صاحب نے خود بھی دیا ہے اور میں لوگوں سے تلقین کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے گا آپ وہاں جائیے اپنا بلڈ ڈونیشن دیجئے میں دوہزار آٹھ سے دے رہا ہوں آج میں پندری بیمار پندرہ بیمار میں نے آج خون دیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سال میں ہم چار بار دے سکتے ہیں اور میرا کمپنی ہے ایکو کمپنی ٹینگ مارگ اور میں دیس کے لیے ہی سندز دینا چاہتا ہوں کہ کسمیر سے لے کے کنیا کماری اور گجرات سے لے کے ارونچل پودیس پورا ہمارا ایک ہی بھارت ہے اور کہیں بھی ہم کو جرورت پرے چاہے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو کسی بھی طرح کا کام ہو کسی بھی طرح دیس کے سیوہ ہو ہم ہمیشہ آگے رہنا چاہتے ہیں آگے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا سیوہ کرنا چاہتے ہیں